بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران احمد کی طرف سے سب کو السلام علیکم آج میں بنانے لگا ہوں ملائی کنفی اسے زافرانی پستہ بادام والی کنفی بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے عام طور پر شاہی کنفی کہا جاتا ہے آپ اسے زافران کے بغیر یا پستہ بادام کم ڈال دی یا اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت لذیذ کنفی بنتی ہے زافرانی پستہ بادام والی کنفی کے لیے ایک کلو دودھ لیا ہے تھوڑا سا زافران لینا ہے چاند ریشے بھر زافران کے لینے ہے ملائی کنفی کے لیے ایک کلو دودھ کے ساتھ ایک چھوٹا کپ چینی کا دو چمچ سبس علائچی کوٹ لیں اس کے جو دانے ہیں تقریباً دو چمچ اور جب کوٹیں گے تقریباً ایک چمچ رہ جاتی ہے اور ساتھ سترہ عدد بادام لیے ہیں اور سترہ عدد ہی پستے کے لیے ہیں دودھ برتن میں ڈال کر چولے پہ رکھ لیں اور پہلے تیزہ آنچ پہ رکھیں جیسے ہی ایک اُبالہ آ جائے تو پھر میڈیم آنچ کر دیں اور اسے اتنی دیر تک ہلاتے رہنے ہیں کہ یہ آدھا جب تک نہ ہو جائے یہ دیکھیں جی اب دودھ کو اُبال آ چکا ہے اب ہم اسے درمیانی آنچ پر پکائیں گے اور اتنی دیر پکاتے رہیں گے کہ یہ جب تک آدھا دودھ نہ رہ جائے یہ دیکھیں جی اب دودھ اتنا گاڑا ہو چکا ہے کہ تقریباً آدھا رہ گیا ہے اب اس میں ہم چینی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ جو سبز الائچی پیسی ہوئی تھی وہ ڈالیں گے اور اسے مزید پانچ سے داس منٹ جتنا آپ گاڑا مزید کرنا چاہیں جتنا گاڑا دودھ ہوگا اتنی ہی اچھی ملائی کنفی بنیں گی آپ مزید اسے جتنا گاڑا کرنا چاہے کام از غم آدھا باقی رہنا چاہیے اس سے زیادہ گاڑا ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے اب یہ دیکھیں جی بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے بند کر کے یا بند کرنے سے ایک آدم پہلے آپ جو پستے بادام پیسے ہوئے ہیں باریک سے بہت باریک نہیں کرنے دردر سے کر کے تو ان کو دودھ میں ڈال لینا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا زفران بھی ڈال لینا اس میں تھوڑا سا زفران چاند ریشے زفران کے بھی ڈال لینے اس کے ساتھ بہت پیاری کچھ بو آئے گی اور بہت ذائقہ اچھا بنے گا زفران کے ساتھ اور اب اسے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں تو پھر سانچوں میں ڈالیں گے یہ دیکھیں جی زفرانی پستہ بادام ملائی والی کلفی کا دودھ بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے ان سانچوں میں ڈال لیں گے اور پھر فریز کر دیں گے اس طرح آپ سانچوں میں ڈال لیں اور سانچیں نہیں ہیں تو آپ کسی بھی چھوٹا گلاس ہو آپ کے پاس اس میں بھی ڈال سکتے ہیں یا کسی بھی اور سانچوں میں آپ ڈال کے اس کو فریز کر لیں اور انشاءاللہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا اچھا ہوگا کہ آپ کو کئی سے بھی اس کے ساتھ کی کلفی نہیں من سکتی جس طرح کا یہ اس کا ٹیسٹ ہوگا یہ دیکھیں جی یہ سب سانچوں میں ڈال دی ہے اب اوپر سے اسے سب کو کور کر دیں گے اس طرح کور کر دیں گے سب کو اور یہ تقریبا بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے کے لیے اسے فریز کر دیں تو انشاءاللہ بلکل ریڈی ہوگی اور یہ اسی کلفی تیار ہوگی کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کہیں سے آپ کو اس طرح کی نہیں ملے گی جو آپ گھر میں تیار کریں گے یہ دیکھیں جی ہم نے کال کی فریز کی ہوئی تھی کلفی ہیں ابھی ہم نکالنے لگے ہیں اس کو ایک برطن لے گے اس میں پانی ڈالا ہے اور اس میں یہ بس چاند سیکنڈ رکھیں گے اس طرح اس طرح چاند سیکنڈ رکھیں گے تو یہ انشاءاللہ آسانی سے نکل جائیں گی یہاں اس کے لئے آپ نال کے نیچے بھی تھوڑا سا پانی ڈالیں تو یہ آسانی سے نکل جائیں گی یہ دیکھیں ابھی ہم نے چند سیکنڈ کے لیے رکھا ہے اور ابھی سے ہم تھوڑا سا گماؤ کے ٹرائی کریں گے کہ نکل آتی ہیں یہ نہیں نکلتی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری زفرانی پستہ بادام والی کلفی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ تھی آج کی زفرانی پستہ بادام ملائی کلفی اگر آپ کو میری ویڈیو بساند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ساتھ گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دینا تاکہ آپ کو میری آسان اور موفق ترقیبیں ملتی رہیں جی میری طرف سے سب کو اللہ حافظ